دنیاوی لحاظ سے پنپ رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے پالا دست ہیں تو ایکسپشن کر لیتے ہیں کہ وہ نعمتیں مجھے نہیں چاہییں یا تمینا فرمائی سے کسی کو نصیب ہوتے ہیں غیر المغدود آرے ہیں ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر خیرہ غضب نادل ہوتا رہا ہے یہ ہوتیوں کی طرف رسل سے ولک والی ان لوگوں کا راستہ جو رہا ہے ہدایت گم کر بیتے ہیں تو گیا میں مانوی نعمتوں کا تعلیم مانوی نعمت ہے جیتنی مجھے ضرورت ہے وہ مستعین میں آگئی تھی مجھے آپ عطا فرمائے آپ ہی زمانی کا فرمائے لیکن میری خاص ضرورت جو ہے وہ ہدایت کی اب ہدایت کے لفظ کے چار مفہوم ہیں ایک ہی کہ راستہ دکھلانا اس کے لئے تو ایک دن کی نماز بھی جاگی تھی کہ اہدرہ سرات مجھے میں لکھرہ راستہ دکھلا تو سرات المستقیم میں میں نے لیسے وضاحت کی ہوئی ہے کہ طرف کتاب کا تھی نہیں ہے کہ کوئی تفسیر پڑھ لیں کوئی اس کے یہ صحبت کی ضرورت ہے نبی کی صحبت کی ضرورت ہے یا نبی کے صحبت یا افتان لوگوں کی تقلیب کی ضرورت ہے پہ ملنے کی ضرورت ہے سیروی کی ضرورت ہے اور دوسرا یہ کہ راستہ دکھلانا ہی نہیں بلکہ راستے پر چلانا جس کا دوسرا مفہوم ہے یہ پروردگار راستہ بھی دکھلا لیکن راستے پر مجھے چلا یہ توفید میں تاب ہی اور پھل صرف ایک دن یا ایک سال یا دس سالی محصدم ثب چلائے رکھ راستہ دکھلا راستے پر چلا راستے پر چلائے رکھ استقام اندشیر اور چلاتے چلاتے منزل پہ پہنچا یہ چار مفہوم ہدایت میں آتے ہیں راستہ دکھلا راستے پر چلا راستے پر چلائے رکھ چلاتے چلاتے منزل پہ پہنچا یہ آخری لمحے میں میں کہی راہ راست سے بٹن نہیں ہوں ہدایت کے دوسرے پہنگیز سے تین معنی ہے ایک معنی وہ ہے جو ہر چیز کے لئے اللہ نے مقرمت پایا ہے ہر چیز کو اللہ تعالی نے ہدایت کیا اللہ تعالیٰ اعطا کل احسین خلقہ ثم حدا وہ جس نے ہر چیز کی تخلیق فرمائی اور اس کو ہدایت کیا اب گنڈن کے دانے کو ہدایت ہے کہ اس طریقے سے وہ پکے اور اس طریقے سے بندوق کی شکمسیری کرتے ایک میرے کے درخت کو حکمے کے اس طریقے سے پل پیدا کرتے اس کے فنکشن میں یہ چین اللہ تعالی نے رکھی ہے خود بخود اس درخت کو کوئی نہیں بتاتا کہ آپ نے عام کے اس طریقے سے پیدا کرتا وہ خود بخود پیدا کرتا ہے یہ ہدایت اللہ تعالی کی شاید کی مقی کو اللہ تعالی نے ہدایت دی تیس طریقے سے شاید لے آتا ہے ہدایت کی خود بخود کو اللہ تعالی نے ہدایت دی کہ اس طریقے سے ہدایت بنائی ہے اب یہ ہر چیز کی ہدایت ہے ہر چیز کو میں نے پیدا کیا اس کو ہدایت ہے یہ ہدایت کا وہ درجہ ہے جو عام ہے ہدایت کا دوسرا درجہ خاص ہے جو انسانی کے ساتھ کی طالب ہے کہ فکری اخلاقی لحاظ سے ایک راستہ متعین کیا کہ یہ دوس ہے یہ دونٹس ہے اور پھر اس کی توفیق بخشی توفیق کی وضاحت تیز اب ہو چکی ہے توفیق کا مطلب ہے کہ میرا ارادہ اللہ کے ارادے کے ساتھ موافق ہو جائے انہارمنی ہو جائے کنفلکٹ بے کرے تو یہ دوسرا درجہ ہے تو انسان یہ بھی دعا مانتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو فطری طور پر اور مجھے انسان کی حصے سے جو کچھ تعلیم دی وہ تو میں نے اس تعلیم سے میں نے حاضر کیا مجھے کسی مدرہ سے یونیورسٹی کی ضرور پیش نہیں آئی اور پہلے دل میں نے ماں کے دستان سے دور چوزنا شروع شہا اگر یہ ہدایت نہ ہو دی تو پہلے بڑے سے بڑے پروفیسر بھی اس بچے کو نہ سمجھا سکتے کہ آپ اپنی بوک پیاس کیسے مٹائیں خود با خود اس کو اللہ نے ایک بگری کو اللہ نے ہدایت دی تو اس نے گاس چھب نہ سکھا شیر کو ہدایت دی تو گوشت کھانا سکھایا شیر گاس نہیں کہا تب بگری گوشت نہیں کہا اب یہ حرف طبقے کی فطری تعلیم ہے دوسرے درجہ انسان کی ہدایت کا ہے اور تیسرے درجہ پر خاصل خاص کو نعمت ہدایت کا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہے صدیتین و شہدہ صالحین کے درجہ سے ہدایت پر خاصل ہوتا ہے تو ہم تک کہہ دنا پڑھتے ہیں تو ہم دوسرے درجہ کی توفیق کے لیے تنخواست کر دیں انبیاء کرام کا فنکشن دوسرے درجہ تک محقوب تھا کہ ہدایت رافتہ دکھلائے جہاں تک تیسرے درجہ کا تعلق تھا کہ کسی کو راہ راست پر چلائے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے اس لئے حضور صلی اللہ کو قرآن کریم کی باز آئیت میں اِنَّا اللہ تَحْدِ بَنْ احْبَبْتَا اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں جائے یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ کی کام ہے یا حضور صلی اللہ تعالیٰ میں یہ شاہ وہ جس کو چاہتے ہدایت ہو وَيَذِنُ لُّمَنْ یہ شاہ جس کو چاہتے دبرا کر تو یہ کسی انسان کے بس میں نہیں تو دوسرے درجہ کی جو ہدایتیں اس پر ہم یہ اکرام محمول ہیں کہ لوگوں کا راستہ دکھائیں اور بدلائیں اور سمجھائیں اور ان کے رہنشید کرائیں تو یہ صورت گویا ہدایت کے مطالب پورا کرنے کے لئے صلات مستقیم کے ایک لفظ جو سمبالک لفظ ہے اس کے ذریعے سے ایک بیلنس لائف کی طرف جو اخلاقی اور عملی لحاظتہ دلکل متواجن ہو اس کی طرف دلیل دے رہا ہے اور بدلہ رہا ہے کہ جو اسلام کا راستہ ہے اور بدلہ رہا ہے